چینی اور گڑ میں جمین آسمان کا انتر ہے آپ کو چینی کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اور دوسروں کو کہنا کہ چینی میں سب سے خراب جہر ہے اس کا نام ہے سلفر یہ جو سلفر ہے نا یہ چینی کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے بینہ سلفر کے چینی نہیں بن سکتے سلفر چاہیے چینی بنانے کے لئے اور سلفر کا مطلب ہے گندگ گندگ کا مطلب ہے دیوالی پر چلنے والے پٹھاکوں کا مسالہ آپ وہ کھا رہے ہو سمجھ لو چینی کھا رہے ہو اب یہ سلفر گیا چینی کے ساتھ یہ جا کے خون میں جم جائے گا اور یہ خون میں سیکڑوں وکرتیاں پیدا گئے مت کھاؤ گڑ کھاؤ گڑ اور آپ تو بہت بھاکش حالی ہو کہ آپ بنگال کے بلکل نزدیک رہتے ہو یہ جو بنگال ہے نا یہ ساری دنیا میں مشہور ہے نئی باتوں کے لئے ان میں سے ایک بات ہے دنیا کا سب سے بہترین گڑ اس بنگال میں ہی بنتا ہے خجور والا گڑ پوری دنیا ترستی ہے اس گڑ کے لئے آپ کو اندازہ ہے یہ خجور والے گڑ کی قیمت پوری دنیا میں دو سو دھائی سو روپے تک نہیں تھی سپلائی نہیں کر پاتے ہم بھارت کے پر تو آپ تو بنگال کے نزدیک ہو اور شاید یہاں جھارکھن میں بھی خجور کا گڑ بنتا ہوگا اور یہ علاقے میں تو ملتا ہی ہے آسانی سے جب سیزن آتا ہے تو خرید پر رکھ لیا کرو دس بیس کلو خجور والا گڑ سال بر کھاؤ اسی کو گڑ کا دوند پیو دھائی گڑ سے کھاؤ چائے میں بھی اگر ڈالنا ہے تو گڑ ڈالو حلوہ بنانا ہے گڑ کا بناؤ لڈو بنانا ہے مٹھائی بنانی ہے سب گڑ کی بناؤ گڑ کھایا کرو اور یہ خجور والا نہ ملے تو یہی کھالو گنے والا لیکن گڑ کھا مشری بھی کھا سکتے ہیں لیکن مشری شد ہونی چاہیے وہ ایک مشری آج پر چینی سے بننے لگی وہ مت لینا یہ جو دھاگے والی مشری اور ٹیل وہ جیادہ اچھے بول گول گول دھاگے والی وہ جیادہ اچھے آپ کو گڑ اور چینی کے بارے میں ایک جانکاری دھوں جو ہمیشہ یاد رکھی اور آپ سب کو بتائیے آپ کھانا کھاؤ اور کھانا کھا کے پیچھے سے تھوڑا گڑ کھاؤ اتنا سا بس زیادہ مت کھانا اتنا سا گڑ کھا لیا تو پورا کھانا چار گھنٹے میں حجم ہو جاتا ہے ویسے کھانے کو حجم ہونے میں چھ گھنٹے لگتے ہیں لیکن گڑ کھانے کے بعد وہ چار گھنٹے میں ہی حجم ہوتا ہے اب اس کا اُلٹا بتاتا ہوں آپ کھانا کھاؤ اور ایک چمچ چینی کھا لو اب یہ ایک چمچ چینی پورے کھانے کو ہی حجم نہیں ہونے کے اتنی تکلیف ہے چینی اسی ہے چھوڑ دو اس چینی کو جیسے ہی آپ چینی چھوڑو گے آپ دیکھنا آپ کا وجن اپنے آپ کم ہونا شروع ہو جائے کر کے دیکھو اس کو جو اوور بیٹ ہے نا وہ چینی چھوڑ کے دیکھو بہت جلدی بجن کم ہو جو اوور بیٹ ہے اور جو ہائپرٹنسیب ہے مانے جن کا بی پی بہت بڑا ہوا وہ چینی چھوڑے تو بی پی کافی اچھے سے چھیک ہوتا ہے بیٹ آپ کا ٹھیک ہوتا ہے پوری باڈی آپ کی چھیک ہوتا ہے اور گڑ کھاتے رہو کوئی دکھت نہیں ایک تو یہ بات میری اور ایک اور ایسی چھوٹی سی بات کہوں گا ڈالڈا چھوڑ کر دیشی بھی کھاؤ یہ جو ڈالڈا اور ریفائنڈ آئل ہے نا انہوں نے ہمارا پت بہت خراب کیا ڈالڈا سب سے خطرناک چیز ہے جو پت بگا گیا اور پت بگلے تو میں نے کہا چالیس روگا مت کھاؤ ڈالڈا کو دنیا میں کوئی نہیں کھاتا بھارت پاکستان منگلہ دیش نیپال شری لنکا کو چھوڑ کر بھارت کی الوس پڑوس میں یہ چار پانچ دیش ہیں انہی میں ڈالڈا ہے باقی کہیں نہیں امریکہ کناڈا بھارت کوئی ڈالڈا پوچھتا نہیں کوئی کھاتا نہیں کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ کبھی بھی حجم ہوتا نہیں کولیسٹرول ہمیشہ بڑھاتا ہے ڈالڈا کی پٹھائی بھی مت کھانا ڈالڈا کی پوری کچوڑی تو گلتی سے بھی مت کھانا اگر پوری کچوڑی ہی کھانی ہے تو دیشی گھی ہی کھاؤ اور دیشی گھی کھانے کی حیثیت نہیں ہے تو روک ہی روٹی کھاؤ ڈالڈا سے اچھے اور یہ چھوٹی سی اور بات اگر مانو میری تو بہت اچھا ہے تیل شد کھاؤ یہ ریفائنڈ تیل بن کرو یہ جو آپ تیل لاتے ہو نا ریفائنڈ تیل ریفائنڈ تیل کا مطلب کیا ہے ہم تیل سے چکنائی نکال لیں تو وہ ہو جاتا ہے ریفائنڈ تیل پھر دو بار چکنائی نکال لیں تو وہ ہو جاتا ہے دبل ریفائنڈ تیل اور تین بار چکنائی نکال لیں تو ٹرپل رفائنٹ ہے اور چکنائی تین بار نکل گئی تو تیل کہاں بچا وہ تو پانی ہو گئے چکنائی تو بہت ضروری ہے دو طرح کی چکنائی ہیں دنیا میں ایک بھگوان نے بنائی ہے اور ایک انسان نے بنائی ہے انسان کی بنائی گئی چکنائی سے بچوں یہ ڈالڈا وہی ہے یہ بھگوان کی جو چکنائی ہے دیشی تیل شد تیل اس کو بھرپور خواہ کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے شریف یہ جو شد تیل ہے نا اس کی چکنائی تو بہت کام کی ہے کیونکہ شریر میں اگر چکنائی نہیں ہوگی نا تو شریر چل نہیں سکتا دھو قدم نہیں چل سکتے یہ جو آپ کے شریر میں چمک ہے آپ کے چہرے میں چمک ہے آپ کی آنکھوں میں چمک ہے یہ چکنائی کے کارن ہے آپ چل پاتے ہیں یہ چکنائی کے کارن ہے کروٹ لے پاتے ہیں چکنائی کے کارن چکنائی تو چاہیے اچھی والی چاہیے اور تیل کی چکنائی سب اچھی والی ہے سرسوں کا تیل تیل کا تیل ناریل کا تیل مونفلی کا تیل آپ تو سرسوں کا کھاتے ہو آپ کے لئے وہی اچھا ہے لیکن میرا یہ نویدن ہے کہ یہ شد کھایا کرو اب شد شرسوں کا تیل مطلب ہے کولو میں جو نکالا ہوا تیل ہے وہ کھا ہوا اچھا ہے پہلے کولو چلتے تھے گاؤں گاؤں میں اور تیل شد ہوتا تھا اور جب تک ہم تیل شد کھاتے رہے ہم بہت سوستے تھے جب سے بھارت میں یہ ڈالڈا آیا ہم نے بازار کا تیل کھانا شروع کیا بیماریاں کبھی سے جاتا ہے تو آپ بولیں گے کولو تو ہے نہیں تو لگوال ہوئے کیا مشکل ہے پہنتیس چالیس ہزار کے خرچے میں کولو لگ جاتا ہے اور دس فٹ لمبا دس فٹ چوڑا اتنے استان میں کولو چل جاتا ہے ایک بیل چاہیے دس بارے ہزار کا بیل آتا ہے اور اس کی مشین چاہیے لگنے کی بیس پچیس ہزار کی کولو چلے گا اور جو کولو چلائے گا میرا ماننا ہے کہ وہ سیدھے سورگ جائے گا موکش جائے گا کیونکہ جو شد تیل کھائے گا وہ اپنی بیماری تو ٹھیک کرے گا پھر دوسروں کو کھلائے گا ان کی بھی بیماری ٹھیک ہوگی اور سورگ جانے کا یہی نیم ہے کہ جو اپنے دکھ دور کر کے دوسروں کے دکھ دور کرتا اسی کو موکش ملتا تو آپ شد تیل کھاؤ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس نگر میں پہلے کوئی کولو چلتا ہو وہ بند ہو گیا ہو اسے پھر شروع کراؤ ڈیمانڈ کرو تو سپلائی آئے گی آپ مانگ کرو گے تو وہ پھر شروع ہو جائے آپ نے جب سے وہ بند کر دیا کولو کا دیل وہ بند ہو گیا بیچارت کے تو یہ چھوٹی چھوٹے کام کرنے ہیں سوست رہنے کے لئے اب آخری ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنی ہے اپنے دیش کو بھی سوست بنانا ہے ہمیں اور اپنے دیش کی بیماریوں کو مٹانا ہے اپنی ایک بہت بڑی بیماری ہے گریبی آزادی کے چونسٹ سال کے بعد اس دیش میں چوراسی کروڑ لوگ گریب ہیں ایک دن میں جو بیس روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے اور ان چوراسی کروڑ لوگوں کی گریبی کو مٹانے کے لئے بھارت کی سرکاروں نے گیارے پنچ وارشے کی ہوجنائیں بنائیں اور لاغو کی لیکن گریبی آج تک نہیں مٹے ہماری پہلی پنچ وارشے کی ہوجنہ بنی تھی 1952 میں تب بھارت کے تتکالین پردھان منطری نے اعلان کیا تھا کہ بس یہ پنچ وارشے کی ہوجنہ لاغو ہوئی اور گریبی مٹ جائے گی لیکن تب سے پتہ نہیں کتنے پردھان منطری آئے اور چلے گئے گریبی ہے کہ مٹی نہیں رہی بڑتی ہی جا جائے بڑتی ہی جائے کیسے بڑھ گئی ہے یہ گریبی اس کے بارے میں ہمارے دیش کے کی پردھان منطری تھے شری راجیو گاندی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے گریبی مٹانے کے لیے اب تک جتنے پیسے خرج کیے وہ سب پیسے نیتا اور عدکاریوں کی جیو میں چلے تو نیتا اور عدکاریوں کی گریبی دور ہوئی ہے دیش بھی نہیں شری راجیو گاندی کہا کرتے تھے کہ جب میں کسی گریب آدمی کی گریبی مٹانے کے لیے ایک روپیہ دلی سے بھیجتا ہوں تو وہ گریب آدمی کے پاس پندر پیسہ ہی پہنچ پاتا ہے 85 پیسہ بیچ میں ہی لوٹ جاتا ہے اب 85 پیسہ لوٹتا تھا 1984 میں اب استطیق یہ ہے کہ کسی گریب آدمی کے پاس ایک روپیہ بھیجا جائے تو 10 پیسہ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے 90 پیسے سے زیادہ لوٹ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوٹ کھوری ہوتی ہے 18 سے 20 لاکھ پروڑ کی اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ سرکار نے 64 سال میں 110 لاکھ کرون روپے خرچ کیا گریبی مٹانے کے لیے وہ سارا پیسہ کہاں گیا وہ لوٹ کھوری میں رشتہ چھار میں چلا گیا اور وہ پیسہ نیتاؤں کے بینک کھاتوں میں جمع ہو گیا ہمارے دیش میں بہت بھرشت نیتا ہے اور ان کی سنکھیا لگ بک 84 ہزار سے زیادہ ہے اس میں سے کچھ آپ کے جھار کھنڈ میں بھی ہے آپ سب جانتے ہیں تو یہ جھار کھنڈ جیسے بھرشت نیتا پورے بھارت میں لوٹ لوٹ کے اپنا گھر بھر رہے ہیں اور ویدیشی بینکوں میں پیسے جمع کر رہے ہیں دنیا میں ایک بہت بڑی سنستہ ہے اس کا نام ہے ٹیکس جسٹس نیٹ پر ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے بھرشت نیتاؤں کا ویدیشی بینک کے خاتوں میں دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ روپے سے جاندہ ہے اور یہ آقڑا انہوں نے دیا تھا دو ہزار چھے میں اور اب بتا رہے ہیں کہ ویدیشی بینکوں میں بھارت کے بھرشت نیتاؤں کا تین سو تیس لاکھ کروڑ روپے جاندہ ہے تو لگ بک تین سو تیس لاکھ کروڑ کی رقم ہماری ویدیشوں میں ہیں بھرشتہ چار کا یہ سب سے کرور نمونہ ہے اب ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس بھرشتہ چار کو تو ختم کرنا پڑے گا تب کوئی سمسیہ ہم حل کر پائیں گے